ایک بار ایک قوے اور کونچ کے درمیان بل پر جگڑا ہو گیا کہ قوہ کہتا تھا کہ یہ بل میری ہے اور کونچ کھیتی تھی کہ یہ بل میری ہے اور اس دون تقرار کے اندر وہ ایک قاضی کے پاس پہنچے کہ جلو قاضی سے فینسہ کراتے ہیں قاضی نے دونوں کی بات سنی اور پھر کہا کہ اب اپنے اپنے گواہ پیش کرو کہ بل کس کی ہے تو قوے نے کہا میرے پاس گواہ نہیں اور کونچ نے میرے ہی کہا کہ میرے پاس دواہ نہیں اس طرح قاضی نے فیصلہ کونچ کے حق میں کر دیا جب یہ بات ہوئی تو دونوں وہاں سے چلے گئے راستے میں جا کر کونج نے سوچا کہ قاضی نے آخر میرے حق میں فینسلہ کیوں سنایا لیکن گواہ جس طرح قوے کے پاس نہیں تھا میرے پاس بھی نہیں تھا یہ بات جائن میں کھٹ کیا اور وہ قاضی کے پاس پہنچ گئے اور قاضی سے پوچھا کہ آپ نے میرے حق میں فینسلہ کیوں سنایا تو اس پر قاضی نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ کونج کی جو سچائی ہے وہ بہت مشہور ہے اس لئے میں نے یہ جانا کہ قوت ہو جھوٹا ہوتا ہے لہٰذا وہ جھوٹ ہو رہا ہوگا اور بل یہ کونج کی ہوگی اس طرح میں نے تیرے حق میں فینسلہ سنا دیا اس پر کونج نے کہا کہ اگر قانصہ اب یہ بات ہے کہ آپ نے میری سچائی کی وجہ سے یہ کہا ہے تو میں آپ سچ یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بل میری نہیں بلکہ قوے کی ہے آپ یہ اسے سونک دیں تو دوستو یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے سچائی مانداری دیانداری بچانے کے لیے بہت سارے چیزوں کی قربانیاں دینے پڑتی ہیں دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے گئے تو اسے اللہ کو شیعہ جنوچ کیجئے پاکستان زندہ آباد